دوستو یہ جو آپ ان اللہ کے ولیوں کی قدموں کی مٹی دیکھ رہے ہیں یہ مٹی بڑی کراماتی مٹی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں دانش ملک آپ سب دیکھ رہے ہیں نیک راستہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو زیارت کرانے والے ہیں حضرت حرام الدین عرف کلہ پیر رحمت اللہ علیہ کی درگہ مبارک کی دوستو یہ درگہ اتر پردیس کے جلہ بدائیوں شریف میں موجود ہے اور دوستو حضرت حرام الدین عرف کلہ پیر رحمت اللہ علیہ چھوٹے بڑے سرکار کے استاد ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے گجاریش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہے ہیں اور ساتھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ شیئر کریں تو چلی دوستو آپ کو زیارت کراتے ہیں درگہ مبارک کی اور درگہ کے چار طرف کا نظارہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوستو یہ مزا شریف کے چار طرف کا نظارہ اور وہ سامنے ہیں اللہ کی ولی کی مزار اب انشاءاللہ آپ کو زیارت کرائیں گے اور یہ مزا شریف کے چار طرف کا نظارہ ہے دوستو یہ برابر میں ہی قبرستان ہے اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں بھی جنگل میں ہی آرام فرما ہے دوستو یہ مزا شریف آپ جب بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کی درگہ مبارک کی حاضری لگا کر ادھر کو آئیں گے چھوٹے سرکار میں تو یہ راستے میں ہی پڑھتے ہیں دوستو اس مزا شریف کے بلکل برابر میں ہی یہاں پر آپ کو نیاز نظر چادر وغیرہ جو بھی چاہئے وہ آپ ان چچہ سے خرید سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نیاز نظر چادر وغیرہ جو بھی آپ چلانا چاہیں مل جائے گی دوستو یہ ہے مزا شریف میں اندر داخل ہونے کی پیری ہیں چلی اندر چلتے ہیں دوستو یہ ہمارے سب ہی ساتھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اتا فرمائے اور دوستو یہ ہے مزا شریف کا چار طرف کا نظارہ اور یہ سامنے ایک تکتی لگی ہوئی ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ مزا شریف کے اوپر آنے کے بعد میں یہ چار طرف کا نظارہ ہے دوستو ماشاء اللہ کافی اچھا بھی ہوئی ہے چار طرف کا اور دوستو یہاں پر اگر وطی وغیرہ سلگائی جاتی ہے دوستو یہ ہے سامنے اللہ کی ولی کی مزار دوستو یہاں کی مسجد ہے آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو نماز عطا کرنے کی کوئی پریشانی یا دکت نہیں ہوگی ماشاء اللہ کافی خوبصورت مسجد ہے اور یہ مسجد ان اللہ کے ولیوں کے بلکل براور میں ہی موجود ہے یہ ہے اللہ کے ولی کی مزار چلیے زیارت کراتے ہیں آپ لوگ تو چلی دوستو زیارت کر لیجے آپ لوگ بھی ماشاء اللہ کافی خوبصورت آستانہ زیارت کر لیں دوستو دوستو یہ جو آپ ان اللہ کے ولیوں کے قدموں کی مٹھی دیکھ رہے ہیں یہ مٹھی بڑی کراماتی مٹھی ہے اس مٹھی کے تعلق سے میں اس درگاہ مبارک کی جو گدے نشین ہیں انہی کے موہ سے آپ کو اس مٹھی کی کرامات بدواؤں گا انہی کے موہ سے آپ تلق اس تعلق سے کچھ گفتگو کرواؤں گا دوستو تو چلی دوستو میں آپ لوگ کو لیے چلتا ہوں اس درگاہ مبارک کے خادم کے پاس جو اس درگاہ مبارک کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہی سے آپ حضرت حرام الدین عرفقاللہ پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے ان اللہ کے ولیوں کی کیا کرامات ہے اسلام علیکم یہ جو آپ دیکھنا ہے یہ درگاہ حضرت حسام الدین صاحب اور جمال ملدانی عرفقاللہ پیر صاحب کی یہ استاد ہیں چھوڑ بڑے سرکان جیسا کہ ابھی آپ نے اندر دیکھ ہو یہ سرکارک قدموں میں جو مٹھی ہے یہ مٹھی جو بچے بول نہیں پاتے ہیں بھومیں ہوں اکھلیں ہوں یا ذہن کمزور ہو یہ ان کو چٹھائی جاتے ہیں چالیس دن مٹھی چٹھائی جانے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہاں پر فاتح ہو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے بڑے کی کرامت ہے دوستو جیسے کی حسرت کے مو سے آپ نے سنا یہ مٹھی ہے جو ہماری بہنیں اندر درگاہ شرک میں نہیں جا سکتی وہ اپنے بچوں کو مٹھی وغیرہ چٹھا دیتی ہیں جن بھی بہنوں کے بچے اولاد وغیرہ بول نہیں پاتی حقلے ہوتے ہیں بچے تو اللہ کے کرمس اور ان پیر ولیوں کی دعاو سے اس مٹھی کے چٹھنے سے توتلے بچے اور جو زبان سے کوئی بھی زبان کے اندر پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کے کرمس اور ان پیر ولیوں کی دعاو سے ساری پریشانے اس آستانے مبارک سے دور ہو جاتی ہیں دوستو یہ بھی ان اللہ کے ولیوں کی زندہ کرامات ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے زیارت کری حضرت حرام الدین عرفق اللہ پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک کی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کے ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ سیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور کبھی بھی بدائیوں شریح پانے کا موقع ملے تو اس درگاہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے ضرور آئیں دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے دعاو کی ترخواست اللہ حافظ